اے وطن کے سجی لے جوان اے وطن کے سجی لے جوان اے وطن کے سجی لے جوان میرے مالک میں ہمیشہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اچھ سے اپنی گتاہیوں کی معافی مانگتا رہا ہوں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھی ایک مانگی ہے ہمیشہ میں نے لیکن لیکن آج میں جو کچھ تجھ سے مانگنے لگا ہوں اس کے لیے مجھے مایوس نہ کرنا تو جانتا ہے کہ دشمن اپنی تمام طاقت کے ساتھ ہمیں مٹانے پر تلا ہے میرے مولا تجھے معلوم ہے تجھے معلوم ہے کہ میں موت سے نہیں درتا لیکن اس جنگ میں اگر تُو نے میری موت لکھتی ہے تو مجھے شہادت کے انعام سے نواز دینا رنکچ حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ تھا سہرہ کی بگرہ وسطوں میں پہلی بار ہمارے جوانوں کو دشمن سے قوت آزمائی کا موقع ملا رنکچ کے اس مارکے کے ہیرو آج ہی ہمارے درمیان موجود ہیں اس زمانے کا ایک نوجوان اور جوشیرہ لیفننٹ جس نے زخمی بازو کے باوجود پلاسٹر میں بندے ہوئے بازو کے باوجود اپنی کم تعداد کے ساتھ اپنے مٹھی بر ساتھیوں کے ہمرا دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد پر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے نیست و نابوت کر دیا تشریف لاتے ہیں ستارہ جرت میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز جب سن انیس سو پیسٹ کی جنگ کے آثار ممدار ہونے شروع ہوئے تو کیا آپ کی جذبات تھے کیا آپ نحسوس کر رہے تھے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو الفاظ میں آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہر آفسر جنگ کی بات کرتا تھا ہر آفسر چاہتا تھا کہ میں اپنے جہر دخاؤں جنگ میں جا کے اور سب سے پہلا موقع سے ملا جب رہنف کچ کا آگاز شروع ہوا خباروں میں فوج کے ذریعے میں پتہ لگا کہ رہنف کچ میں گھڑ بڑھا ہے ہمارا ایسا علاقہ جو کہ ہندوستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں فوج موو کرنے پڑے گی اور جب ہمیں موو کا آرڈر میرا اپریل سکسٹی فائم میں تو ہمارے جی او سی صاحب نے حکم دیا جنرل ٹرکہ خان نے اور ہمارے بگیڑی کمارے تھے جنرل افتہار جنجو اس وقت بگیڑیہ تھے چلنے سے پہلے مجھے یاد ہے میری سیوہ نے مجھے بلایا ایجیوڈنٹ کو پیغام بھی جا کے لیکٹین آدھر پر اس کو بلاو تو میں ان کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتا کہ تمہارا بازو جو ہے وہ دائیں والا بھی ہے پلاسٹر میں اور آپ سی امچ جائیں میں نے کہا سر وہاں میں جا کے کشتی کرنی ہے کشمہ کے ساتھ بازو پلاسٹر ہے اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ نے فیزیکلی کشمہ کے ساتھ کشتی کرنی ہے میں نے کہا جی وہاں تو ہاتھوں کے ساتھ رہی تک ہوگی یہ تو ایمان ہے جذبہ ہے جو انسان لگتا ہے تو آپ مجھے بہر بانے گھر کے روکےنا یہ یاد ہے کہ انہوں نے میرا وہ جذباتی جواب سن کر مجھے اجازت دی اور میں یونٹ کے ساتھ گیا اور جب جب وہاں پہنچے تو مجھے اس کمپنی کی ایکٹنگ کمانڈ دی گئی جو سب سے فرنٹ پہ تھی اور ہم نے اپنے مرچے بغیرہ سنبھال لے اور میں رات کو آر آر رکالیس ریفل نیچے اتار کر جیپ لے کر میں علاقے بے چلا جاتا تھا کیونکہ یہ اتنا پلین علاقہ ہے اتنا صاف اور سٹیٹ ہے کہ آپ گاڑی کسی بغیرہ بھی جیسے رنوے گروپ گاڑی جاتے ہیں کیونکہ دشمن کا ہم سے فاصلت کے میں چھے سات میل کا تھا تو میں ڈیرھ دو میل تین میل نکل جایا کرتا تھا ایک دن سیو نے میٹنگ کے لئے بلایا اور سب آفسوس کو اور کہا کہ ہمیں جیو سی سے حکمل ہے کہ یہ جو سرابیٹ پوائنٹ ایٹی فور ہے چھے سات میل کے فاصلے پہ ہے یہاں دشمن کی ایک پوسٹ ہے اور وہ وہاں اسلح پانی کا ریزروائر ٹینکس پہ رکھ اور اپنا لوجسٹکس جو ہے پروگرام ہے اس کے مطابق وہاں ساز و سمانہ کٹھا کر رہے ہیں جی تو ہمیں ایک والنٹیو کی ضرور تھے کہ وہاں جا کے کمانڈو ایکشن کیا جائے اور دشمن کو سب سے زیادہ سے زیادہ نقصان پچھا کر اور اگر پاسبل ہو سکتے وہاں سکتے ضرور بھی اور ان کے ڈمس بھی ہوئے ہیں ان کو تباہ کیا جائے جب والنٹیو کے نام آئے تو میں نے اپنا بایاں تھڑا کر دیا کھنر صاحب نے مجھے میتر دیکھا پھر کہا کہ آپ تیار ہیں جانے کے لیے میں کے سمجھ جانے کے لیے تیار ہوں انہوں نے کہا آج رات کو جانا پڑے گا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کیونکہ میں پچھلے تین چار روز سے میں نے علاقے میں اپنی گشت کیے کہتے ہیں اپنے اگلا جو علاقہ ہے میں اس کی رہکی کروں اپنے پٹولر کے ذریعے اپنے آفسر کے ذریعے اپنے جوانوں کے ذریعے تو میں یہ کرتا رہا ہوں کچھ حد تک میں علاقے کو جانتے نہیں انہوں نے اس انسٹرکشن کے ساتھ مجھے اجازت دی میں نے اپنی جو کمارڈر پر ٹون تھی اس کو ساز و سمان کے ساتھ لیس کیا ان کی بریفنگ کی لیکن ٹائم اتنا تھوڑا تھا ہمارا فوج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ایکشن پہ جاتے ہیں آپ اس کا موڈل بنا کر اس کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ رہیسل کرتے ہیں رہیسل کرنے کے بعد اپنے ویپنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایکشن میں جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی تھے تھوڑا تھا کہ نہ تو ہم ویپنز ٹیسٹ کرسکے نہ ہم رہیسل کرسکے صرف چھوٹی سی بریفنگ دینے کے بعد کہ ان کو کورنگ پارٹی میں اسارٹ گروپ میں ریکی پارٹی ان کو جو ڈیوٹی بانڈنی تھی دو گروپ میں وہ بانڈ کر دینے ان کی ذمہ دری لگا کے اللہ کا نام لے کر اور ہم نے اپنا سفر کا آغاز شروع کی جب ہم کوئی تین چار سو گز کے فاصلے پہ تھے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم دشمر کے قریب ہیں خان سبی کی آواز باتوں کی آواز اس کے بعد ہماری کرولنگ شروع ہوگی کہ دشمر کے نزدیک کیونکہ ریڈ کا مقصد مین ایم یہ تھا کہ آپ سرپرائز گئے ایلیمنٹ ایچیو کریں کہ دشمن کے اس کو پتہ لگائے بغیر آپ اس کے تک پہنچیں اور آپ بھی انکاروائی کریں اور اس کو زیادہ زیادہ نقصان پچھائیں اور تقریباً سو اگرس کے فاصلے پہ یا ڈیرڈ سو اگرس کے فاصلے پہ ہم پہنچ گئے تو ہمیں جو رف سی فگر نظر آئی کہ جو آدمی خانستہ تھا یا باتیں کرتا تھا اس کا پتہ لگا کہ یہ دو سنٹری ہیں ان کے ساتھ منگ کر کہ بھی یہ پوزشن نظر آئی کہ ان کو اس رات جو چاند چندہ تھا وہ لیٹھ کورٹر آف دنائٹ اچھ ڈیرڈ بجے کے بعد تو کوشی یہی تھی کہ ڈیرڈ بجے تک ہم اپنا ایکشن مکمل کرنے بہت زیادہ میں نے وہاں پہنچ کر اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو دو گروپس میں بانگ دیا ایک تو وہ تھی جس نے فائر کرنا تھا اور جس نے ہمیں کورٹر کرنا تھا اور دوسرا گروہ تھا جس نے فیزیکلی اسارٹ کرنا تو اس پسیشن تھے میں نے اپنے ساتھ جو اپنے ساتھ ایمونیشن لے کے گئے تھا دو راکڑ لانچرز یہ پرانے ترینج راکڑ لانچرز جو فائر میں سمیادت تھے اور دو لیڈ میشن گنز اس کے علاوہ ریفرز اور ایسی جی سٹینڈ گنز بغیرہ ہمارے پاس تھی اور ہمارے پاس سموک گنیڈز بھی ہوتے ہیں جو آگ لگاتے وہ بھی ہمارے پاس تھے اور راکڑ لانچرز میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں آپ کو اشارہ دوں گا آپ فائر کریں گے جو ان کو اشارہ دیا شاؤٹ تو کرنی سکتے تھے وہ اشارہ کے ساتھ انہوں نے فائر کیا اور دونوں میں فائر کر گئے لیکن ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہم اتنی نزدیک ہے جب وہ آباز آتی ہو سکتا دشمن تک نہ پہنچے پھر الیم جی والوں کو آرڈر دیا انہوں نے مشینگر سے فائر کھولا اسے جتنا آسلہ مہار پاس تھا ہم نے اس پسچنے کے فائر کھولا اور تین چار منٹ تک ہم فائر کرتے رہے اس کے بعد اس گروپ کو بولا کہ وہ فائر مت کریں اور ہم نے فیزیکلی اسالٹ کیا اب جب آگے پوسٹ پہ جاتے ہیں بنکر بھی تھا وہ دونوں سنٹری بھی دیر روئے پڑے تھے اس کے علاوہ بھی چند لاشیں تھی لیکن جو پوسٹ کے پیچھے علاقہ تھا وہاں ان کے تنبو بغیرہ لگے ہوئے تھے تنبو تک ہم گئے گنڈیٹس کا استعمال کیا مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان کے وارٹر ریزوروائی جو ٹینکس تھے وہ بھی لوکیٹ کر لیے اور ایمونیشن ڈیمپ جو کہ ہم لوکیٹ نہ کرسکے لیکن جب ہم نکر رہے تھے کیونکہ ٹینٹوں کو آگ لگ گئی تھی فائر کیا گنڈیٹ پینکے اور جب ہم واپس پہ پہنچے تو وہ جو ٹینٹ ایک انہوں نے اس کے پاس تھا ان کے ایمونیشن ڈیمپ کے پاس اس کو آٹ لگی اور یہ ایمونیشن ڈیمپ میں جو سموک شروع گیا اس فرم یہ خطرہ تھا کہ ایک تو ہم لائٹ میں آگے سارے جو میرے دس آتی تھے دس تو پیچھے بیٹھے گئے جب وہ لائٹ میں آگے مجھ یہ خطرہ تھا وہ سکتا ہے کہ دشمن ہمیں پہچھان لیں اس کے در دشمن فائر کریں اور یہ ریڈنگ پارٹی یا کمانڈر اکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم ٹائم استعمال کر کر میکسیمم دشمن دیں وار کریں اس کو نقصان پچھائیں پانی ٹینک فائرنگ سے ہم نے ڈیسٹرائکی ہے اس سارا پانی انکہ بہ گیا اور وہاں اس علاقے میں آگ لگی حطرہ یہ تھا کہ کسی طریقہ بھی یہ ڈم پھٹ سکتے اس وقت ہم لاشی تو نہ گھنٹ سکیں لیکن اندازہ تھا سات آت لاشی وہاں تھی کیونکہ اتنا سرپیز اٹیک تھا کہ دو لوگ پچھے ٹینٹوں میں سوئے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ باغ گئے ایل ایم جی ریفل جو چیز ہمیں مل سکتی تھی ہمارے دو دوستوں کو کہا کہ آپ اٹھائیں اور ہم پچھے نکٹیں کیونکہ جس وقت یہ پھٹ گیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو نقصان پرتے وہاں سے ہم جب واپس آئے تو اپنی آر بی یا اس چیک پر پہ پہنچے تو وہاں سے ہم نے گوہلس پہ میسیج دیا اور انہوں نے اٹلی فیرشیو کر دیا میں نے اپنے ساتھیوں کو گنا چیک کیا سارے موجود تھے اس کے بعد ہم واپس اپنے منزل کے تر چل پڑے مجھے یاد ہے کہ اس رات ہماری یونٹ سے کوئی سپائی کہ یہ پاکستان فوج کا پہلا ایکشن تھا ہندوستان کے لئے ناظر صاحب یہ فرمائی ہے کہ چونکہ یہ پہلا ایکشن تھا جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور اس وقت تک صحیح معنوں میں نہ ہمیں دشمن کی قوت اور طاقت کا اندازہ تھا اور نہ ہی دشمن کو ہماری صلاحیتوں کا اندازہ تھا تو آپ کے جو ساتھی تھے اور آپ کے جو باقی جوان تھے ان کے کیا تأثیرات تھے کیسا وہ محسوس کر رہے تھے میں سمجھتا تک کہ جو فوج کا نعرہ ہے کہ غازی شہید یہ ہر انسان کے زبان پہ تھا کہ اگر شہید ہو گئے تو یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا قیامتہ یاد زندہ ہے اور اگر زندہ ہو کے واپس آگے بچ گئے تو غازی کا رتبہ ملے گا اس جذبہ سے خواہ ایک سپائی تھا خواہ ایک سبیدار تھا یا آفسر تھا سب شرصار تھے وہ ایسا جذبہ تھا نفری میں سٹیندھ میں ہندوستان سے کابتے لیکن اپنے سے زیادہ سٹیندھ پہ ہم قابو کر سکتے ہیں ہمارے ایمان ہے کہ ایک مومن ایک طرف ہو تو دس دشمنوں پہ وہ حاوی ہے یہ ایمان ہے مجھے یاد ہے کہ اسی جگہ پہ دشمن نے اپنی ریگلر فورسز کو لے آئے اور دو دن کے بعد ہمیں آرڈر ملا کے آئے ہمیں ملا کے اپنے وہاں اٹیک کرنا ہے تو یہ یاد ہے مجھے کرنے میں بلایا کہ ناظر آپ پہلے اس ایریا میں آ چکے ہیں جا کے پتہ لگائیں کہ ایکسیکلی دشمن کس جگہ پہ تو میں نے چار پانچ آدمی ساتھ لیے اور میں چلا گئے لیکن ہم اس جگہ پہ گئے جہاں کہ دشمنی تار تھی یہ تار وہ ہوتی ہے کہ آؤٹ پوسٹ کے ساتھ مین پٹیلنگ کے ساتھ جس کا رابطہ ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر ہم نے اسی ٹیلی فون تار کو فال آؤپ تو آگے سے پانچ چھے فگرز کالے رنگ کی کالا جنہوں نے ڈریس پہنا ہوتا کیونکہ انڈین آرمی کی یونی فون وہ آل اف گرین ہے تو راکھ وہ کالی دور تو میں نے زیر میں سوچا تجربہ دو سال سروس تھی میری صرف تجربہ بھی جنگ کانا تھا پہلی جنگ تھی میں نے سمجھے یہ آرمر کور والے یہ راستہ کیسے بھول کی آگا آگے تو یہ ہو سکتا ہے یہ آرمر کور والے ہیں یہ نہیں سوچا کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا آمنہ سامنہ ہوا ان کے ساتھ تو جو آدمی آگے بڑھ کے میری طرف آیا جس کی طرف میں گیا تو وہ قدم چھوٹا تھا جب نزدیک آیا تو اس کا رنگ بھی پیلا سا ناک چپٹا سا ایت وز اگورکہ سولجر تو میں نے اس کو ہینڈز اپ کہا تو میرے اس کے ساتھی تھی تین چاہ دونوں ساتھ انہوں نے بھی حضر بولا اور میں ان کو واپس لے کے یونین میں آیا میں نے کمیرل کو کہا میں نے کہ سر کے پہلی دفعہ جب آپ نے مجھے بھیجا تھے کہ مشن کے ساتھ اس کو دن میں قیدی لانا سکا وہ یہ تحفہ میں ہے آج لے کے آئے ہوں آپ بھی ان سے تیرگیش کر رہے ہیں کہتا نادر یو گو بیک اگین ایک ایک سا مور پریزنرز جب دوبارہ وہ اس طرف گئے تو اس وقت تک لائٹ ہو چکی تھی تو دشمن نے فائر کھول دیا لیکن جب فائر کھولا ساتھ اٹلی کا اور مشین من کا مجھے یاد ہے کہ اتنا فائر تھا کہ ہاتھ نظر نہیں آتی تھا اور فائر کے بعد جب وہاں ہم نے جب آر این ڈیس کمپنی جو میجھے شکور جان کی تھی موب کیا تو ہمارا اٹیک اس وقت فائر کے بعد جب اٹلی کا فائر لفٹ ہوا تو ہم نے اسالٹ کیا تو دشمن اپنے ویپنز اپنے بسرے اپنا ایمولیشن اپنے ویپن چھوڑ کے بھاگ رہا تھا میلوں تک ہمیں نظر آ کے دشمن آپی پسیل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس وقت ایک جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بگرے کمانڈر بگڑی افتار جن جوا کوئی سٹری لینمنٹ نہیں پہنی ہوئی صرف آپ نے پی کے پہن کے جب ہمارے اوپر مشین گن کا فائر ہوا جب ہمارے اٹلی توب خانے کا فائر ہوا وہ ہمارا بگرے کمانڈر ہمارے یونٹ میں فرنٹ لینڈ میں ہمارے ساتھ موجود تھے اے وطن کے سجی لے جوانو اے وطن کے سجی لے جوانو موسیقی